بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چونٹی پانی سے نکلی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا مو کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانہ کے ساتھ اس موہ میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے اور کچھ دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا مو کھولا تو چونٹی باہر نکلی البتہ چونٹی کے موں میں دانا نہ تھا حضرت علیہ السلام نے اس چونٹی کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو سمندر کی تیہ میں ایک بڑا کھوکلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالی نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مستخر کر دیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراخ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں ان کی روزی اندے کیڑوں تک پہنچا کر پتھر کے سراخ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے تو چونٹی نے بتایا ہاں وہ سب یہی کہتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا اللہ کی ذات انسان کو کیسے بول سکتی ہے اللہ کی ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے انسان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے امید کے ساتھ کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رکھنا یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ آپ کا ہم یا ناصر ایریس برج حمل والوں کا theme of the week تھوڑی سی نیگٹیوٹی اس week میں آپ کو فیل ہوگی البتہ کاموں میں آپ کافی حد تک مصروف نظر آتے ہیں مگر یہ چیزیں جو آپ کی چاری ہیں اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں کس طرح کے معاملات رہیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی day by day prediction سے جناب منڈے تھوڑا سا آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے کوئی معاملہ رکھ سکتا ہے problem آ سکتی ہے کاموں میں disturbance نظر آتی ہے ٹیوزڈے کافی حد تک آپ کا بہترین رہے گا اس دن آپ کو کوئی مدد مل سکتی ہے کوئی دوست آپ کی help کر سکتا ہے کاموں میں کافی حد تک opportunities ملے گی غریلوم hall میں بہتری نظر آتی ہے ویڈنس ڈے روحانی معاملات آپ کے disturb نظر آتے ہیں negativity بادس رات نظر آتے ہیں اور راز کی باد اس دن اپنے تک رکھنی ہے تھرزڈے آپ کے relation سے مطلقہ غریلوم hall سے مطلقہ کافی حد تک آسانیاں ہیں soulmate سے مطلقہ چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں فرائی ڈے کہیں سفر کر سکتے ہیں کاموں کے سلسلے میں جا سکتے ہیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے Saturday third party situation آپ enjoy کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو وقت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے معاملات میں بڑی خاص اللہ تعالیٰ کی مدد نظر آتی ہے Sunday آپ overall بہتر position پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں مدد اور پیسے کے معاملات کافی حد تک strong نظر آتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں Aries والوں کی tarot card سے اس week کی negative energy کیا ہے Aries پورچ حمل والوں کی اس week کی negative energy کیا ہے Aries والوں کی اس week کی negative energy کیا ہے negative energy یہ ہے جی ideas بہت ہیں چیزیں کافی حد تک آپ کر سکتے ہیں مگر آپ کی صحت سے مطلقہ معاملات تھوڑے سے disturbance کا شکار رہیں گے اپنی صحت کو وقت دی دیئے نید پوری کی دیئے گا اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں مدد بھی رہے گی اور کئی چیزیں آپ ختم کر رہے ہیں کئی چیزیں شروع بھی ہو رہی ہیں لڑائی جگھٹے سے پرہیس کیجئے گا کسی سے آپ بحث و تقرار نہ کیجئے گا آپ جو بھی شعبے میں ہیں اگر گریلو زندگی میں بھی ہیں تو پوری آپ کی energy اس بات پہ لگے ہوئی ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ممدد بھی کریں گے بڑے آپ کے معاملات میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظرات ہیں اس ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے ویڈنس ٹیکو جو ہے وہ پرابلم ہے اس دن آپ لاحولہ والا قوتہ اللہ بلہ ایک سو اکیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لی دیئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آسانیاں رہیں گی اور وائٹ کلر کا صدقہ ضرور دے سکتے ہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر و اپنا خیار رکھے گا تورس والوں کے اس ویک کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو کافی حد تک مصروف ذمہ داریوں کا بوجھ بڑوں کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات میں آسانیاں مگر کئی چیزیں آپ ختم کر رہے ہیں کئی چیزیں آپ کی زندگی میں نئی آ رہی ہیں اگر ہم ڈے بڑے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے کو آپ کے معاملات میں تھوڑی سی رکاوٹ نظر آتی ہے نیند کو پورا کرنا ہے صحت کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ٹیوزڈے روحانی معاملات آپ کے ڈسٹرب نظر آتے ہیں نظر بد یا ستاروں کی پیزیشن تھوڑی سی خراب جس کی وجہ سے معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں ویڈنس دے دنیاوی معاملات بڑے بہتر رہیں گے جس کامیں ہارڈ ڈالیں گے آسانی رہے گی سارا دن مصروف اور آپ کے ہر معاملے میں اللہ کی مدد تھرسڈے کہیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں مصبر پیغام اور انفرمیشن ملتے ہوئی کاموں سے مطلقہ بھی اچھی انفرمیشن ملتے ہوئی نظر آتی ہے اور جناف رائیڈے کسی سے بحث و تقرار اور غصہ نہیں کرنا لڑائی جگڑا آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے سیچڈے کو آپ تھوڑے سے ڈبل بائنڈڈ تھوڑا سا ڈسٹرب آپ اپنے معاملات سے مطلقہ تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہیں سنڈے آپ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور بیلنس کرتے ہوئے اگر آپ دنیاوی معاملات ہیں یا روحانی معاملات ہیں یا گریلو تندگی ہیں اس کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹورس والوں کی اس ویک کی ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں نیگٹیو انرجی کیا ہے تو ٹورس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے نیگٹیو انرجی جناب آپ بار بار ماضی گزر ہوئے وقت کو نہ سوچیں آگے بڑھیں آپ کو جو آپشنز کاموں سے مطلقہ آئی ہوئی ہیں ان کے اوپراب توجہ دیں آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھ سکتے ہیں مگر دشمن موجود ہیں جو کاموں کو روکتے ہیں آپ کی زندگی کا آگاز بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑے آپ کے کاموں میں مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں کچھ پرانے کام رک رہے ہیں اور نئے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے تحمل کے ساتھ اس ویک کو گزارنا ہے تاکہ مشکل اور پریشانی نہ آئے آپ لوگوں کا ٹیوزڈے کو ریڈ کلر کا صدقہ اور ٹیوزڈے کو ہی آپ لوگوں کی جو ہے پڑھائی بنتی ہے وہ آپ آئیتل کرسی فوٹی ون ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پی دئے گا تو ٹورس والوں کے لیے اس ویک کا پیغام دیکھتے ہیں کہ ٹورس والوں کا اس ویک کا آرے والے ہفتے کا کیا پیغام ہے ٹورس والوں کا اس ویک کا پیغام ٹورس والوں کے لیے جی سرنڈر ٹو دی ڈیوائن اور ٹورس والے اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ اندہ ویک دوبارہ ملاقات جیمنائی والوں کی یہ تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو جیمنائی والے اپنے معاملات کے اوپر بڑی توجہ کی ہوئے ہیں اور بڑی کوشش کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر دگر پر لکھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک خاص کام جس کے اوپر آپ کی کافی توجہ ہے مگر آپ لوگ ڈار خوف نکالیں اور کنفیوجن کا شکار نہ ہوں تاکہ معاملات مزید بہتری کی طرح چلے جائیں اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کی بات کریں منڈے کو آپ لوگوں کے معاملات میں بڑی مدد ملتی ہوئے نظر آتی ہے ستارے آپ کے کاموں میں کافی حد تک آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیوزڈے تھوڑی سی نیگٹیوٹی پرشانی ہو سکتی ہے معاملات رکھ سکتے ہیں اس لیے اس دن بڑے کاموں میں ہار نہیں دار ویڈنس ڈے آپ کو تمام معاملات میں کلیریٹی مل جائے گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں مدد ملتی ہوئے نظر آتی ہے تھرزڈے بڑا کمال کا دن ہے اس دن آپ کے معاملات بڑے سٹرونگ پوزیشن پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گریلو محول میں بڑی بہتریاں آسانیاں اور اللہ کی مدد فرائیڈے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں چاہے آپ گریلو زندگی سے مطلقہ ہیں چاہے آپ ایجوکیشن میں ہیں چاہے آپ کسی کے ساتھ اپنی پارٹنشپ لے کے جا رہے ہیں آپ کے تمام معاملات میں بڑی سٹرونگ پوزیشن نظر آتی ہے سیچڈے ریلیشن سے مطلقہ ہے شادی سے مطلقہ ہے معاملات میں مدد رہے گی سنڈے آپ کی دل کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اوبرال آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتریاں اور آسانیاں نظر آتی ہیں جیمنای والوں کی اس ویک کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نیگٹیو انرجی کیا ہے جیمنای والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی بسم اللہ الرحمن الرح جیمنای والوں کی آنے والے ہفتے کی نیگٹیو انرجی کیا رہے گی جناب نیگٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن سے مطلقہ شادی سے مطلقہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور کوئی نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے کسی سے رشتہ دواج میں بھی منسلک ہو سکتے ہیں مگر جیسے ہی آپ کے معاملات بڑھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی دشمن آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے اور آپ کے معاملات کافی حد تک خرابی کی طرف لے جا رہا ہے خاص کر شادی سے مطلقہ امور ریلیشن سے مطلقہ امور آپ کے نیگٹیوٹی کا شکار ہے سول میٹ سے مطلقہ جس سے آپ پیار اور محبت کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو تھوڑی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی حاصد ہے جو آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے اس ویک میں آپ کے لئے ٹیوزڈے کا دن ہے صدقے کا بھی اور پڑھائی کا بھی مکس دالوں کے اوپر آپ لو یا ہیو یا کیوں گیرہ مرتبہ لا حولہ والا قوتہ اللہ بلہ ایک سو اکیس مرتبہ دم کر کے صدقے کے طور پر ان کو آپ باہر پھنکوا دیں جیمنائی والوں کی اس ویک کا پیغام کیا ہے پیغام کی انرجی کیا ہے جیمنائی والوں کا اس ویک کا پیغام جیمنائی والوں کا اس ویک کا پیغام جناب کمیونکیشن از کی آپ خود سمجھ لیں کہ کس طرح آپ نے اپنے معاملات کو اس ویک میں اس پیغام میں بہتری کی طرف لے کر چاہنا ہے اللہ آپ کا حمد ناظرہ سروالوں کے تیم آف دی ویک کی بات کریں تو خواشیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں اور خواشیں پوری بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کی سٹرگل بھی چاہ رہی ہے معاملات میں مدد بھی ہے مگر جو آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں یا جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے یہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرپ کرتی ہے آپ کے چلتے ہیں ڈے بے ڈے پریڈکشن کی طرف منڈے تھوڑا تھا اداس پریشان کاموں سے متعلقہ تھوڑی سی رکاوٹ نظر آتی ہے اس لیے اداسی کو ختم کرنے کے لیے زور و شور سے کام کرنا ہے گریلو دندگی میں بھی محول بہتری کی طرف لے کر جانا ہے ٹیوزڈے آپ کے پاس دو تین آپشن موجود ہیں مگر ایک آپشن کے اوپر آپ بڑی توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور کاموں میں بہتری نظر آتی ہے ویڈنس دے اداس پریشان کاموں میں رکاوٹ اور چیزیں ڈسٹرپ نظر آتی ہیں تھرنس دے کوئی آپشن کاموں میں مدد اور کوئی نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے سالڈ قسم کا کام آپ کے مالی معاملات کو تقویہ دیتا ہوا نظر آتا ہے فرائیڈے جو بھی آپ معاملات کر رہے ہیں اس میں آپ کی پوزیشن کافی سٹرونگ ہے دو تین آئیڈیاز ہیں مگر ایک آئیڈیے کے اوپر آپ بڑی توجہ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں سیچڈے روحانی معاملات ڈسٹرپ نظر آتے ہیں ستاروں کی پوزیشن جادو کی چال اور نیگٹیویٹی آپ کے معاملات کو ڈسٹرپ کر رہی ہے روحانی معاملات کے اوپر توجہ دی دیے گا سنڈے کاموں سمطل کا کسی نہ کسی آپشن کے اوپر آپ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب کینسر والوں کی اس ویک کی ٹیرو کارٹ سے چک کرتے ہیں نیگٹیو انرجی کیا ہے کینسر والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کینسر والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے تو چناب نیگٹیو انرجی آپ کے ریلیشن سمطل کا تھوڑی سی پرابلم تھوڑی سی سٹیٹ فارورڈ آپ نظر آتے ہیں مجوس اور اداس مجوسی اور اداسی کسی مسئلے کا حل نہیں پوزیٹیو رہنا چاہیے اور اللہ کے اوپر بروسہ کرنا چاہیے مجوسی اداسی ختم ہو سکتی ہے اگر اللہ کا ساتھ ہو تو معاملات میں بہتری رہے گی یہ جو دشمن آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے وہ آپ کے ہر وقت معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے جو آپ کی ترقی اور آپ کی زندگی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے بزرگ آپ کی بڑی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیڈیاز بہت ہیں سوچے بہت ہیں مگر اپنی نید اور اپنی صحت کو برپور توجہ دی جئے گا اس ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ہے سیچڈے کی سیچڈے کی بلیک کلر کے کسی چیز کا صدقہ اور سیچڈے والے دن آپ لوگ اپنے معاملات سے مطلقہ سورہ فلک اور سورہ ناز فورٹی ون ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پی جئے گا تاکہ معاملات میں مدد رہے اور جناب اس ویک کا آپ لوگوں کا پیغام کیا ہے تو جناب دیکھتے ہیں کینسر والوں کا اس ویک کا پیغام کینسر والوں کا اس ویک کا پیغام کیا ہے جی کینسر والوں کا اس ویک کا پیغام ہے یور ہارڈ ورک اس پینگ آف اللہ آپ کا ہم یوں ناثر اپنا خیار رکھئے گا لیو والوں کے اس ویک کی تیم آف دی ویک کی بات کریں تو معاملات بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کاموں میں نئی مدد آپشن سوچ بچار کرتے ہوئے مگر کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے دل اور دماغ میں چل رہی ہیں وہ آپ بڑھوں کے مشورے کے ساتھ فیصلہ کی دئیے گا اگر ہم ڈے وے ڈے پریڈکشن کی بات کریں منڈے کو آپ کے پاس کوئی بڑا کام آتا ہوا نظر آتا ہے چیزیں بہتری کی طرف کوئی نئی آپشن نہ آتا ہی آپ لوگوں کے پاس چاہے آپ گریلو محول میں ہوں چاہے آپ جاب کر رہے ہوں بہتری نظر آتی ہے ٹیوز ڈے کوئی دوست حباب مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے کاموں میں آسانیاں نظر آتی ہیں فیٹنس ڈے آپ لوگ غصہ نہ کیجئے گا لڑائی جھگڑا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے اپنے آپ سے بھی نہ لڑیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہت اچھا رکھئے گا تھرز ڈے تھرڈ پارٹی سیچوشن انجوائے کرتے ہوئے معاملات میں مدد بڑا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آسانیاں اس دن آپ اپنے ریلیشنز کو بھی وقت دے سکتے ہیں فرائیڈے آپ کی دلی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ خواہشیں آپ کی زندگی کو نئے چار چاند لگا سکتی ہیں سیچٹے جتنا بھی لوگوں سے روابط کریں گے جتنا بھی لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن بڑھائیں گے معاملات میں مدد رہے گی سنڈے آپ کے معاملات میں تھوڑا سی رکاور ڈھر خوف کنفیوجن اور روحانی اثرات بد اثرات آپ کے معاملات میں نظر آتے ہیں لیو والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی دیکھتے ہیں لیو والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ حد اللہ سمات لیو والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے لیو والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی اداس نہ رہیں پریشان نہ رہیں زندگی میں کامیابیہ نکامیہ زندگی کا حصہ ہے یہ آتے جاتے رہتے ہیں آپ کے پاس تو آئیڈیاز بھی بہت ہیں سوچیں بھی بہت ہیں بات صلاحیت لوگ ہیں آپ اور آپ کو مدد بھی مل رہی ہے کوئی دوست احباب یا والدہ کی طرف سے کامیابی ریلیشن میں بڑی کامیابی گریلو محول میں آسانی ہے تھوڑے سے مگر ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں مگر آپ کو رزق سمکل کا معاملات میں مدد رہے گی خاص کر ریلیشن میں بھی آپ کو آسانی ہے کوئی نئی آپشن تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آئیں گے راز کی بات دل کی بات اپنے تک رکھیے گا لیگر ڈاکومنٹیشن کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے نظام چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے ڈر اور خوف آپ کے معاملات اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن سکتا ہے لیو والوں کا اس ویک کا پیغام لیو والوں کا اس ویک کا پیغام لیو والوں کا اس ویک کا پیغام کیا ہے بیلنس سپیچویلٹی اینڈ پریکٹیکلی اللہ آپ کا ہم یوں ناصر ہو اپنا خیار رکھیے گا برگو والوں کے تیم آف دی بی کی بات کریں تو کام تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں ان کے مطلق پلیننگ بھی چاہ رہی ہے دلی اقواشیں پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں زیادہ سے زیادہ رابطے اور کمیونکیشن آپ کے معاملات کو مزید تقویہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر ہم آپ لوگوں کے ڈے بی ڈے پریڈکشن کی بات کریں منڈے کافی حد تک آپ کے معاملات میں مدد سپیڈ اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ٹیوزڈے آپ کے معاملات روحانی معاملات خاص کر کافی تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں اور جو چیزیں دل اور دماغ میں چاری ہیں ان کو کلیریٹی کی ضرورت ہے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیسے آپ کی زندگی دواجی زندگی کاروباری معاملات کیسے دہتر کرنے اس کے اوپر پلیننگ ضرور کی جئے گا ویڈنس ڈے کسی ایک کام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں مدد نظر آتی ہے آپ کے رکے ہوئے پیسے اور آپ کے مالی معاملات اور آپ کی پوزیشن کافی حد تک سٹرونگ بڑے کام بڑے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں فرائیڈے بڑا کمال کا دن ہے آپ لوگوں کا بزرگوں کے پاس وقت دیجئے گا اور بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں مدد نظر آتی ہے سیچے ڈے مالی معاملات مضبوط ہو جائیں گے پوزیشن بہتری کی طرف چلے جائے گی دو تین آپشنز اور میٹنگز آپ کی ہوتی ہوئے نظر آتی ہیں سنڈے جو کسی کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں تھوڑا سا دل ٹوٹ سکتا ہے دلی معاملات میں رکاوٹ اور صحت کا ایشوز بھی آپ کے ہارٹ سے مطلقہ آ سکتا ہے ورگو والوں کا جناب اس ویک کا ہم دیکھتے ہیں نیگٹیو انرجی کیا اثر کرتی ہے تو ورگو والوں کی آنے والے ہفتے کی نیگٹیو انرجی کیا ہے ورگو والوں کی آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے اور سٹوری کیا چلتی ہے کیا ہے ورگو والے ایک تو اپنے معاملات سے نیند کو پورا کریں صحت کو وقت دیں نیگٹیوٹی ختم کریں خاص کر اگر علیشنز میں سول میٹ سمپل کا معاملات ہیں تو نیگٹیوٹی ضرور ختم کریں پوزیٹیو رہیں کلیئر ہو جائیں گے معاملات کلیریٹی بھی آ جائے گی معاملات بڑھیں گے بھی اور کوئی نئی کاموں سمپل کا آپشن بھی مل جائے گی مالی معاملات تھوڑے سے ابھی بھی ڈسٹرب ہیں اور علیشنز میں بھی نیگٹیوٹی موجود ہے اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو اہم دن ہیں وہ ہے نیگٹیوٹی کے حساب سے وہ ہے ٹیوزڈے اور سنڈے ٹیوزڈے کو آپ نے یالو کلر کی کسی چیز کا صدقہ کرنا ہے اور سنڈے کو ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں اس ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ہے ون ٹو ون ٹائم ایک سو اکیس مرتبہ یا ہیو یا کیوں ضرور پڑھئیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے تو ورگو والوں کا اس ویک کا میسیج کیا ہے ورگو والوں کا اس ویک کا آنے والے ہفتہ کا میسیج ورگو والوں کے آنے والے ہفتہ کا میسیج جناب دی آنسر یو نیڈ آر کمیگ آپ خود فیصلہ کیجئے گا دوبارہ بتا دیتا ہوں دی آنسر یو نیڈ آر کمیگ اللہ آپ کا ہم یو ناظر اپنا خیار رکھئے گا لیبرا والے اس ویک میں اپنے معاملات کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نئے آئیڈیاز نئی سوچیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی کابل بنایا ہے کہ آپ بہتر فیصلے کر سکیں آپ کے دنیاوی معاملات اس ویک میں کافی حد تک سٹرونگ اور آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اگر لیبرا والوں کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کی بات کریں منڈے کو پلیننگ چلے گی فیوچر کی پلیننگ کرتے ہوئے اور اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیوزڈے آپ کے مالی معاملات کافی سٹرونگ آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے بڑے کاموں میں ہارڈ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی نظر آتی ہے ویڈرنس ڈے اگر آپ اپنے ریلیشن میں اپنی شادی سے متعلقہ معاملات کو دیکھیں تو وہاں کافی حد تک آسانی ہے اور کافی حد تک خوشیوں والا ماحول نظر آتا ہے تھرزڈے کسی کے ساتھ جوب آپشنز اور کسی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اور کوئی پیغام مصمت پیغام خاص کر کاموں سے متعلقہ آپ کو کافی حد تک بہتریاں نظر آئیں گے فرائیڈے کافی مصروف اور سارا دن آپ کا بیزی گزرنے والا ہے اور کاموں میں مدد بھی رہے گی سیچڈے نیگٹیوٹی خاص کر سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں کافی نیگٹیوٹی کاموں سے متعلقہ بھی نیگٹیوٹی بعد اس رات چیزیں ڈسپراب نظر آتی ہیں سنڈے کوئی نہ کوئی دوست آپ کی مدد کرتا ہوا کاموں میں مدد اور چیزیں کافی حد تک ٹھیک نظر آتی ہیں لبرا والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی چیک کرتے ہیں کہ لبرا والوں کی آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے لبرا والوں کی آنے والے ویک کی نیگٹیو آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی خاص کر ریلیشن سے متعلقہ شادی سے متعلقہ آپ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں آپ کے ریلیشنز میں تھوڑی سی پریشان نہیں اور اداس کو جاب آپشنز کے اوپر بھی سوچتے ہوئے کئی نئے کام کا آغاز کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں چیزیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں آپ تھوڑا سا سٹیٹ فارورڈ بھی نظر آتے ہیں اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے سیچڈے کا دن بنتا ہے نیگٹیو جو فورسز ہے نیگٹیو انرچی ہے وہ سیچڈے کو ایفیکٹ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں سیچڈے کو آپ لوگ براؤن کلر کی کسی چیز کا صدقہ اور سیچڈے والے دن ہی عوض باللہ من الشیطان الرجیم تین سو انیس مرتبہ عشاء کے بعد پانی کے اوپر دھم کر کے پی لیجئے گا اللہ آپ کا حامی ناثر اپنا خیار رکھئے گا سکارپیو برج اکرب والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو آپ کے مالی معاملات تو پہلے سے بہتری کی طرف جائیں گے آپ بڑا سٹیٹ فارورڈ رہیے گا جن سے بھی ڈیلنگ کیجئے گا کام نیا آ سکتا ہے کاموں میں مدد بھی ملتی بھی نظر آتی ہے اور رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اگر ہم آپ لوگوں کے ڈے وی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے کو نیکٹیو اثرات نظر آئیں گے آپ کو طبیعت دلہ تھوڑی سی ناساز ہو سکتی ہے شاید آپ کا کام پہ جانے کو دل نہ کریں اس لیے اس دن جب گھر سے نکلیں تو عوض بلہ من شیطان رجم دس مردبہ پانی کے پر دم کر کے نکل جائیں ٹیوز ڈے اپنے ماضی گزرے ہوئے وقت کو دیکھیں گے نیگٹیوٹی بھی آ سکتی ہے چیزیں ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہیں مگر آپ باہمت لوگ ہیں حوصلے کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے چاہیے گا جناب ویڈنس ڈے کام کافی ہیں مگر آپ کو اپنے کاموں سے مطلقہ پلیننگ کی ضرورت ہے پلیننگ ہی آپ کے معاملات بزید بہتری کی طرف لے جائے گی البتہ آپ کو اپنے کاموں سے مطلقہ کمانڈ کافی مضبوط ہے تھرز ڈے کوئی سولٹ قسم کا کام نیا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہوا نظر آتا ہے نئے کام ہوتے ہوئے نظر آتا ہیں چیزیں بہتری کی طرف اور ریلیشن میں بھی کافی حد تک آسانی ہیں جناب فرائی ڈے کنفیوشن نکال دی دیئے گا ڈر اور خوف آپ کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں روحانی اثرات اس دن آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے آئیتل کرسی پانی کے اوپر گہرہ مرتبہ پڑھ کے پی لی دیئے گا جناب سیچڈے نئے کام کا آغاز شروعات چیزیں بہتری کی طرف اور آپ کے والدین آپ کی مدد کرتے ہوئے کافی حد تک آسانی ہیں سنڈے آپ کے بزرگوں کے ساتھ تلقات آپ کے روحانی معاملات کو سٹرونگ کر دیں گے آپ کی مالی پوزیشن بہتری کی طرف چلے جائے گی برج اقرب کے آنے والے ہفتے کی نیگٹیو انرجی دیکھتے ہیں کہ جی سکورپیو والوں کے آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے سکورپیو والوں کے آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی سکورپیو ٹیرو گارڈ سے ہم ٹھیک کرتے ہیں سکورپیو والوں سے آنے والے ویک کی نیگٹیو انرجی دیکھیں جی کام وجود ہیں آپ کے پاس اور بیش بہا موجود ہیں اس کے اوپر پلیننگ کی دیئے گا آپ کا کام میں اتنا دل نہیں لگ رہا جتنا لگنا چاہیے کہیں جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں میٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کسی نئے کام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے پوزیشن بھی سٹرونگ ہے مگر اردگرد کے لوگ آپ کو نقصان پہنچ جا سکتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جو حاسد کر رہے ہیں آپ کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں آپ کو اپنے معاملات کے لیے کافی حد تک مدد محسوس کریں گے اللہ کی اس طرح سے آسانی ہے اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کریں تو ضرور کر لیجئے گا اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جناب سکارپئو والوں کا اس ویگ کا میسج کیا بنتا ہے سکارپئو والوں کا آنے والے ویگ کا میسج سکارپئو والوں کے سکارپئو والوں کا آنے والے ویگ کا میسج ہے جناب نیو سٹارٹ اس کمی وہی بات جو ہو رہی تھی کچھ نیا ہونے والا ہے اللہ آپ کا حفة ناصر سیجیٹیریس والے سیجیٹیری سوالو کا تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو دلی خواہشیں تھوڑی سی رکتی ہوئی نظر آتی ہیں جو آپ خواہش رکھتے ہیں وہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس لیے کچھ پیغام کچھ چیزیں جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں اس میں تھوڑی سی نیگٹیوٹی آ رہی ہے اپنی نین اور اپنی ڈسٹوربنس ضرور بہتر کیجئے گا روحانی معاملات کی وجہ سے تھوڑی سی رکاوٹ موجود ہے چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کی طرف یعنی آپ منڈے تھوڑی سے ڈبل مائنڈڈ اور اپنی زندگی کو بیلس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیوز دے لڑائی جگڑے سے پرہیز کرنا ہے کسی سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے یا معاملات میں رکاوٹ آ سکتی ہے ویڈنس ڈے نیند کو پورا کرنا ہے نیند کا بھرپور طریقے سے آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں تھرز ڈے کافی حد تک سٹیٹ فارورڈ نظر آتے ہیں فرائی ڈے نیگٹیویٹی بد اثرات چیزیں ڈسٹرب اور خاص کر سول میڈ سے مطلقہ معاملات میں آپ کو تھوڑی سی نیگٹیویٹی کا سامنا ہو سکتا ہے سیچڈے کا دن آپ لوگوں کا بڑا کمال کا دن ہے بزرگوں کی طرف سے بڑوں کی طرف سے مدد اور کوئی نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے سنڈے کوئی نیا کام جاب آپشن کاموں میں مدد اور کافی حد تک آسانیاں نظر آتی ہیں جناب اس وقت ہم آپ لوگوں کے سیجیٹیریس والوں کی دیکھتے ہیں اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے تو ٹیروکار سے دیکھتے ہیں سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی تو جناب سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے سب سے اہم بات جو وہ آپ کے ریلیشن سے مطلقہ شادی سے مطلقہ تھوڑی سی رکاوٹیں چل سکتی ہیں پرابلم آ سکتی ہے کام موجود ہیں کاموں کے مطلقہ آپشن بھی موجود ہیں مدد بھی موجود ہے اس ویک میں آپ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے چاہیے پوزیٹیوٹی کی طرف رہنا چاہیے اور ایک قدم اور بڑھانا چاہیے خاص کر اس ویک میں آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے آیت کریمہ ایک سو اکیس مرتبہ سات دن کی پڑھائی عشاء کے بعد ضرور کی دئیے گا اور جناب دیکھتے ہیں سیجیٹریس سوالوں کا اس ویک کا میسج تو میسج آف دی ویک سیجیٹریس سوالوں کا اس ویک کا جناب بنتا ہے کیا بنتا ہے ابھی آ جائے گا تو سیجیٹریس سوالوں کا اس ویک کا میسج کیا ہے جی تو میسیج میں ہے ری کمیونیکیشن اس کی رابطہ چاہے اللہ سے ہو چاہے لوگوں سے ہو چاہے آپ کے کام سے ہو چاہے آپ کے ریلیشن سے ہو اور یہی آپ کے لیے کامیابی ہیں آپ کی کامیابی ہیں آپ کی دہلیس پر پوزیٹیو رہیں اللہ کے اوپر بروسہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے معاملات میں مدد کریں اپری کون والوں کا تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو جناب ریلیشن سے مطلقہ گریلو زندگی سے مطلقہ جو چیزیں آپ کی چار رہی ہیں وہ مدید آپ کو اداس کر سکتی ہیں پیغام ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ کے ریلیشن میں کبھی کوئی رکاوٹ ہے یا چیزیں ڈسٹرب ہیں وہ ضرور آپ دیکھئے گا کہ کیوں چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں جناب اگر ہم آپ لوگوں کے منڈے کے دن کی بات کریں تو بڑے کاموں میں سپیڈ رہے گی گاڑی آہستہ چلائیے گا کاموں میں مدد تو ضرور رہے گی مگر آپ کی صحیح سب سے اہم ہے جناب ٹیوزڈے کا دین آپ کے ریلیشن اور سول میڈ سے مطلقہ معاملات میں کافی حد تک بہتری کی طرح جاتا ہوا نظر آتا ہے ویڈنس ڈے کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ فیصلہ آپ کی زندگی کو مزید تقویت دے سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں معاملات میں آپ کے ریلیشن میں بڑی پوزیٹیوٹی رہے گی اگر آپ نے شادی کے دن رکھنے ہیں تو اس دن ضرور رکھئے گا کوئی پکنک پہ جا سکتے ہیں کوئی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں فرائیڈے لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر بات ہوگی اگر کاروباری معاملات ہیں تو بھی آپ کی پوزیٹیوٹی بنتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے سیچی ڈے سول میڈ سمتل کا معاملات کافی مضبوط سٹرونگ اور کاموں میں مدد رہے گی اور سنڈے کوئی ایسا کام ہے جس کے اوپر آپ کی توجہ کافی حد تک آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گی جناب آپ لوگوں کے اس ویک کے کیپیکون والوں کے اس ویک کی ہم دیکھتے ہیں نیگٹیو انرجی کیپیکون والوں کے آنے والے ہفتہ کی نیگٹیو انرجی نیگٹیو انرجی تو اپنی جگہ جناب مگر آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہے آپ کے معاملات کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہیں لڑائی جگڑا بلکل نہ کریں اپنے آپ سے مت لڑیں جو فیصلہ کرنا ہے ضرور کریں ڈبل مائنڈڈ ہونا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے ڈبل مائنڈڈ نہ ہو ڈھر خوف نکالیں کنفیوجن نکالیں جو بد اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے ریلیشن میں مدد ہو جائے گی کسی سے بات چیت کر کے اپنے معاملات میں مدد لے سکتے ہیں نیگٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے اس لیے مشورہ جو ہے وہ ضرور کریے گا مشورے میں خیر ہوتی ہے اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے سنڈے کا دن اہم سنڈے والے دن وائٹ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ اور سنڈے والے دن آپ وائٹ کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا رحمان ایک سو اکیس مرتبہ اولو آخر درودہ ابراہیم کے ساتھ عشاء کے بعد ضرور پڑھئے گا تو کیپری کون والوں کا اس ویک کا ہم میسیج بھی دیکھتے ہیں کیپری کون والوں کا اس ویک کا میسیج کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہتری کی طرف لیٹے گا آپ اپنے روحانی معاملات بھی دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ آپ نے اپنے معاملات کو اس طرح بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اللہ آپ کا حمیر آسکر برج دلو اور خاص کر برج دلو والوں کا یہ جو ویک جا رہا ہے اس میں کئی لوگوں کی سال گرے ہیں اور کئی لوگوں کے نئے جو ہے وہ جنم دن ہوں گے آپ سب کو جنم دن بھی مبارک ہو برج دلو والوں کا مگر آپ لوگوں کے معاملات بڑے سٹرانگ پزیشن تر اب جا چکے ہیں معاملات میں بزرگوں کی مدد نظام چینج ہوتا ہوا اور کاموں میں کافی حد تک آسانیاں آپ فیل کریں گے منڈے کا دن تھوڑا سا کنفیوجن در خوف روحانی اثرات معاملات میں خراب بھی ٹیوزڈے کسی نئے کام کا آغاز اور کاموں میں مدد اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئے نظر آتی ہیں ویڈنس ڈے روحانی معاملات میں کافی مدد رہے گی اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کا کرنا ہے یہ آپ کے معاملات کو سٹرانگ کر دے گا تھرزڈے لڑائی جگڑا نہ کیجئے گا در خوف اور لڑائی جگڑا آپ کے مالی معاملات کو خراب کر سکتا ہے فرائیڈے کافی سالڈ قسم کا پیغام ملتا ہوا نظر آتا ہے کہیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں مدد سیچے ڈے جناب سیچے ڈے کا دن آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری لارہے ہیں کافی چیزیں بہتری کی طرح بڑا خوشگوار مہور رہے گا سنڈے بڑا کمال کا دن آنے والا ہے اور اس دن بدرگوں کی مدد اور دعائیں آپ کی پوزیشن کو بڑا سٹرونگ کر دیں گی برج دلو والوں کی ایکیورس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی چیک کرتے ہیں کہ ایکیورس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی ایکیورس والوں کی آنے والے ہفتہ کی نیگٹیو انرجی کیا رہے گی دیکھیں یہ آپ کی نیگٹیو انرجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کے پیچھے درگوں کی دعائیں موجود ہیں بڑوں کی دعائیں موجود ہیں جو پریشانی ہیں وہ جا رہی ہے پوزیٹیوٹی آ رہی ہے یعنی کہ چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں جو آپ کو نیگٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے تھے یعنی کہ پھر اس ویک میں آپ کی اتنی نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے یعنی کہ اللہ کی مدد اور کاموں میں مدد چیزیں بہتری کی طرف آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہوئے شادی میں مدد ریشن جو دل کی خواہش ہیں وہ پوری ہوتی ہوئے نظر آتی ہیں اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی آ رہی ہے وہ ہے جی تھرسڈے کے تھرسڈے کو آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اس ویک میں سورہ الرحمن سورہ الرحمن دو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اگر جن کے لیے سورہ الرحمن کے لیے مشکل ہو وہ لوگ روزانہ عشاء کے بعد حسبون اللہ و نعمال وکیل نعمال مولا و نعمال نصیر پڑھ سکتے ہیں اکیورس والوں کی اس ویک کی جو ہے میسیج میں انرچی کیا ہے تو بورچ ٹلو والوں کا اس ویک کا میسیج اکیورس والوں کا اس ویک ویک کا میسیج میسیج یہ ہے جی ار نیو سٹارٹ اس کومنگ وہی بات وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اللہ آپ کو دن جو گنی گاٹی گنی ترکی دے اللہ آپ کو ہمینا صرف اپنا خیال رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نوجوان کی ماں سخت بیمار اور حسبتال میں انتہائی نگداشت کے شعبہ میں داخل تھی ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ برقدار زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ہم اب مایوس ہو چکے ہیں تم کسی بھی لمحہ کوئی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا رات گھر گزارنے کے بعد صبح ماں سے ملاقات کے لیے حسبتال جاتے ہوئے نوجوان راستے میں ایک پٹرول پمپ پر رکا پٹرول بھروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر سروس شاپ کی دیوار کے پاس پڑے یہاں ایک بلی نے خالی ڈبے کے نیچے بچے دے رکھے تھے یہ نوزائدہ بچے بہت ہی چھوٹے تھے جو ابھی چلنے پھلنے کے قابل بھی نہیں تھے نوجوان کے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اتنے نازک اور چھوٹے سے بچے کھانا کہاں سے اور کیسے کھائیں گے یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی کار ایک طرف ہٹا کر بند کی دکان سے جا کر مچھلی کا ایک ڈبہ خریدا کھول کر اسے بلی کے بچوں کے پاس رکھا بچوں نے کھانا شروع کیا تو وہ خوش ہو کر اپنی کار کی طرف گیا اور پٹرول بھروا کر حسبتال جا پہنچا جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے کمرے میں جھنکا تو بستر خالی پا کر اس کی آنکھوں تلے اندیرہ چھا گیا ڈوبتے دل کے ساتھ ایک نرس سے پوچھا میری امی جان کہاں ہے نرس نے کہا آج آپ کی امی کی قبیت موجزاتی طور پر سملے تھی ان کو جیسے ہی ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا تھا اسے تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لے جاؤ تو ہم نے اسے کوریڈور سے باہر لان میں بٹھا دیا ہے آپ اسے جا کر مل سکتے ہیں نوجوان بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا ماں کو سلام کیا حال احوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹے آج صبح میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کر رہے ہیں بھر یہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئے اور باقی کی صورتحال تم خود دیکھ رہے ہیں اور نوجوان حیرت پری خوشی کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا اور اپنے دل کو تھنڈا کرتا رہا جی ہاں اس خدا کی رحمت کی وسط سب کچھ اپنے اندر سمو دیتی ہے ایسے ہی تو نہیں ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے مریضوں کا صدقہ سے علاج کرو یہ صدقہ ہی تو ہے جو تمہارے رب کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے حضرت علی کرمولہ وجہوں کا کال ہے کہ ہر اس صدقہ لینے والے ہاتھ کی قدر کرو جو آپ کے ہاتھ سے صدقہ لے کر اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جب بھی کبھی مشکل پرشانی یا بڑی بڑی چیزیں جو آپ نے تہہ کرنی ہو یا زندگی کے سفر میں جب بھی آپ کو مشکل آئے صدقات اور خیرات سے اللہ تعالیٰ سے مدد لے کر اپنی زندگی میں آسانیاں ضرور ڈھوننی چاہیے ہیں اللہ آپ کا حامیہ نسل پائیسیز برج ہوت والوں کی بات کریں تو جناب اس ویک میں تیم آف دی ویک کی بات کریں تو تھوڑا سا سٹیک فارورڈ نظر آتے ہیں تھوڑا سی کنفیوجن ہے معاملات میں رکافٹیں ضرور ہیں مگر آپ کے دوست آپ کا اگد آپ کا جاننے والا آپ کے معاملات مضبوط کرتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم ڈے بھے ڈے پریڈکشن کی بات کریں منڈے کام تو موجود ہیں کاموں میں مدد بھی ہے اور کاموں کے اوپر آپ تہچھو دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں منگل کا دن جناب ٹیوزڈے کاموں میں مدد ایک خاص سولڈ قسم کا کام آپ کر رہے ہیں اور یہ کام آپ کا کافی بہتری کی طرف چلا جائے گیا ویڈنز ڈے ریلیشن سمتلکہ شادی سمتلکہ اور آپ کے ازدواجی معاملات سمتلکہ کافی حد تک آسانی نظر آتی ہے تھرزڈے آپ لوگوں کی گریلو زندگی بہتری کی طرف جاتے ہوئی سول میڈ سمتلکہ معاملات میں بہتری اور جس سے محبت کرتے ہیں محبت کا اظہار محبت کرنا آپ کو سٹرونگ کرتا ہوا نظر آتا ہے فرائیڈے آپ مضبوط پوزیشن پر بیٹھے ہوئے اور مالی معاملات میں آپ کو مدد نظر آتی ہے سچٹے کی بات کریں تو تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں اور معاملات میں مدد بھی نظر آتی ہے جناب اگر ہم سنڈے کی بات کریں تو سنڈے کا دن آپ لوگ جس پوزیشن پر ہیں اس میں آپ کو بزرگوں کی دعائیں ماں باپ کی دعائیں آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں گے اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے نیگٹیو انرجی جو آ رہی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پائیسیس والوں کی اس ویک کی نیگٹیو انرجی کیا ہے پائیسیس بورجہوت والوں کی اس ویک کی انیمولی حفظے کی نیگٹیو انرجی کیا ہے پائیسیس والے شادی سے مطلقہ دل ٹوٹا ہوا ہے جس سے محبت کرتے ہیں گریلو محول سے مطلقہ معاملات ہیں وہاں دل ٹوٹا ہوا ہے وہاں کنفیوجن ہے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی جس سے آپ کا محبت کا ظہار ہے یا جس سے آپ کے ریلیشن ہیں وہاں آپ کو دسٹوربنس ہے رکاوٹ ہے یا کوئی بندہ یا کوئی ایسا بندہ چیز ہے جو آپ کے معاملات میں دوریاں ڈار رہی ہیں نیگٹیوٹی ہے اس لیے آپ اس ویک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو انیس مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھئے گا اس پورے ویک میں تاکہ ریلیشن سے مطلقہ معاملات میں بہتی رہے تو پائیسیس والوں کا اس ویک کا میسیج دیکھتے ہیں پائیسیس برجہوت والوں کا اس ویک کا میسیج کیا ہے میسیج آف دی ویک جناب ٹائم فار ہیلنگ پائیسیس والے اپنا خیار رکھیں اور اپنے معاملات میں اللہ کی مدد لیں جناب یہ تھا آپ لوگوں کا ویکلی ہورسکوب ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کو اقتصار کے ساتھ آپ کا ویکلی ہورسکوب بتایا جائے یہ ڈیٹیل نہیں ہے ڈیٹیل آپ کے ٹیٹ آف پر سے آپ کے ٹائم آف پر سے آپ کے جو ہے والدہ کے نام سے پتہ کی جا سکتی ہمارے پاس مختلف شعبے ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں نمرولوجی کے اوپر بات ہوتی ہے اسٹرولوجی کے اوپر بات ہوتی ہے روحانیت کے اوپر بات ہوتی ہے ٹیرو کارٹس کے بات ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر سے مطلقہ بات ہوتی ہے اور عملیات جو ہمارا مین شعبہ ہے کسی کے اوپر رجت کے اثرات ہوں بد اثرات ہوں ستاروں کی بندش ہو اس کو روحانی طریقے سے اللہ تعالی کی مدد سے ٹھیک کیا جاتا ہے بزرگوں کی دعا سے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے پوائنٹ پنٹ لے سکتے ہیں نمبر ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام عاملات روحانی طریقے سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی آپ کو کوئی مشورہ روحانی درکار ہو جن نات جادو کا ایشو ہو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمیں کومنٹس میں رابطہ کر کے ہم سے پڑھائی لے سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حمین آسر ہو آئندہ ویک دوبارہ ملاقفت ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ